بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج پی ٹی آئی کے علی اجاز بھٹر کو ایک بار پھر پولیس گریفتار کرنے آن پہنچی مگر آج عوام نے پولیس کو ایسا مزچ کھایا کہ علی اجاز بھٹر کو گریفتار کرنے کے لیے آنے والی پولیس خود بھاگتی ہوئی نظر آئی اس موقع پر عمران خان کی سسٹر علیمہ خان نے عوام کو کیا میسیج دیا آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں آئی ، 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 آ موسیقی 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 آج پھر عمران خان نے پیغام بھیجا ہے آپ دیکھ رہے ہوگا کہ آج لائرز کو بھی اندر جانے کی جاثت نہیں مل رہی تھی اور پریشان کن یہ سیٹوئیشن ہے کہ ججز کو کوئی پروان نہیں ہے کہ کیس کیسے چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو ایک تاریخ دیگ دی گئی ہے کہ آپ نے اس دن ان کا فیصلہ سنا دینا ہے اور خان صاحب نے دو چیزیں بڑی واضح طور پر بتائی ہیں ایک کہ آپ کو یاد ہوگا ایک جج دلاور تھا یہ وہ بندہ ہے جس نے غیر قانونی عمران خان کو سزا دی پانچ اگرز کو جس کے تحت عمران خان کو اریسٹ کیا گیا اور اسی کی تحت اسی بندے کی سزا کے تحت جلدی سے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نا اہل کر دیا اب یہ نا اہلی کی جو دخواستی پھر ہمارے لائز ہائی کورٹ میں لے کر گئے جب ہائی کورٹ میں لے کر گئے تو وہ اتنا مزاق تھا جو اس دلاور نے کیا تھا جس کو جج بھی نہیں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کی ان کی جو سزا تھی وہ آمیر فاروق نے جج آمیر فاروق نے سسپینٹ کر دی وہ سسپینٹ کر دی لیکن پنپکشن نہیں سسپینٹ کیا ہے ان کی ججمنٹ نہیں سسپینٹ ہوئی اب یہ کس کا سمکہ مزاق ہے یہ آپ کے سامنے ہے پھر وہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ لے کر گئے کہ اب چلیں ہمارے وہاں کے چیف جسٹس انصاف دیں گے اب وہ پٹیشن جو یہ دونوں چیزوں کے خلاف ہے جو دناور کے خلاف ہے وہ پڑھی بھی ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے دفتر میں ہم انہی سے اپیل کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی سن لیں اس اپیل کی تاکہ کنوکشن عمران خان جیل میں بھی بیٹھ رہے ہیں تاکہ وہ جیل سے بھی رہا ہوں وہ الیکشن میں بھی لڑ سکیں کیونکہ اگر وہ نہیں سنیں گے چیف جسٹس تو جو عمران خان کی کنوکشن اگر وہ ختم نہیں کی جائے گی وہ الیکشن کمیشن میں حصہ نہیں لے سکتے دوسری جو پٹیشن عمران خان جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ہیومن رائٹس کی وہ باری باری یہ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سی سی ٹی وی پھوٹیج ہر بیلڈن کے اوپر ہوتی آپ کو پتہ پاکستان میں سرکوں پر بھی لگے میں کیمرے بیلڈن کے اوپر بھی لگے میں اب وہ اگر چیف جسٹس پٹیشن سنیں وہ والے کیمرے کی فٹیج مگوائیں جن کے پاس بھی ہے خان صاحب سنا ہے کہ کارپورٹ میں کہا گیا کہ وہ ساری چوری ہو گئی ہے اب جس کے پاس بھی ہے چوری نہیں ہوئی جس کے پاس بھی ہے جنہوں نے بھی لے لیا اپنی تحمیل ہے ان کو مگوائیں سپریم کورٹ میں جو بہت اچھی چیز قاضی فائزیسہ صاحب کر رہے ہیں کہ وہ ٹی وی کے اوپر ان کی ساری پرسیدنگ جاتی ہیں اس سے بہترین چیز نہیں ہو سکتی سارے پاکستان کو یہ فٹیج جلانی چاہیے پورا پاکستان مدد کرے گا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ہم سارے مدد کرتے ہیں لیکن جیو جسٹس سے یہ بھی اپیل کیا ہے امران خان نے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں جو آٹھ مینے سے بغیر ٹرائل کے جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں اللہ کے باس سے ان کو رہا کریں کئی لوگ ہیں جو جیلوں میں غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں روزی ان کی ختم ہو گئی ہے ان کو وہ بلکل ان کے بچے سکونوں سے نکالے گئے ہیں ان کے بعد گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہیں ان کو تو رہا کر دینا چاہیے تو ایک یہ والی دو اپیلز اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب سن لیں ماشاءاللہ ان کے نام کے ساتھ قاضی لگا ہوا ہے ان کے نام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نام کا خیال کریں اور یہ پیٹیشنز دونوں سن لیں اور بہت لوگ ان کو دعائیں دیں گے کہ انہوں نے یہ پیٹیشن سنی پی ٹی بی کے ہم سارے پاکستان کو دکھائیں کہ یہ کیمرہ فوٹیج کدھر گئی ہے کہاں چلی گئی ہے گران کان تو کہتے ہیں جنہوں کے پاس وہ فوٹیج ہے انہوں نے یہ کروایا ہے دوسرا شاہ محمود قرشید صاحب کا میسج ہے انہوں نے کہا ان کے گھر پہ کل ریٹ کیا گیا انہوں نے جج صاحب کے پاس یہ پیش کیا کہ آپ ہم آپ کی وجہ سے آپ نے ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے میں یہاں قید میں بیٹھا ہوں تو پیچھے میرے گھر کے اوپر ریٹ کیسے ہو گئی ان کے آٹھ ملازمین اٹھا کے لے گئے ہیں انہوں نے کہا وہ بے گناہ لوگوں نے کیا کیا تھا ان کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ شاہ محمود قرشید کے ملازم ہے تو وہ بھی ہومن رائٹس کے تحت آتا ہے اور امران فان یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ الیکشن کرانے کا طریقہ ہے انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کریں ہم جس قسم کی ہاتھ بھی باندھیں مو بھی باندھ کر دیں دفعہ ایک سو تالیس بھی لگا دیں ہمیں گھر سے نہ نکلنے دیں اس کے باوجود جو آئینی طریقہ الیکشن کا ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ ڈال سکے وہ یہ کہہ رہے ہیں سب نکلیں اور اپنا ووٹ ڈالیں جتنے مرضی ہاتھ باندھیں ٹانگیں باندھیں مو باندھ کر دیں پھر بھی وہ لوگ نکلیں گے الیکشن کے لیے لوگوں سے انہوں نے یہ اپیل کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کیسے آپ اجازت دے رہے ہیں پہلے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں جب وہ الیکشن میں حصہ لینے نکلتے ہیں ان کے گھروں پر ان کو اٹھا کے یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیونی نوٹس لے رہی اس کا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ان کے سب کینڈیڈیٹس ان کا حق بند ہے کہ وہ نکل کر اپنے ووٹر سے اپنا ووٹ مانگنے کے لیے ریالیز کریں آپ نے عمران خان کی سسٹر حلیمہ خان کی گفتگو سنی حلیمہ خان نے چیف جسٹس سے مخاطب ہو کر کہا کہ جج دلیاور نے جو فیصلہ دیا توشا خانہ کا اس کے خلاف ہماری پٹیشن آپ کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس پٹیشن کو سنیں کیونکہ اگر اس پٹیشن کو آپ نہیں سنیں گے تو عمران خان کسی بھی صورت الیکشن نہیں لڑ سکیں گے عمران خان نے جیل سے یہ میسیج دیا ہے کہ نو میئی کے واقعے کی صاف اور شفاف تفتیش ہونی چاہیے علیمہ خان نے کہا کہ میری چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کریں اور اس کی مدد سے آپ پورے پاکستان کو دکھائیں کہ نو میئی کس نے کروایا اس نو میئی کو لے کر بہت سے لوگ جیل میں پڑے ہیں کسی کے گھر کا چلا بج گیا ہے تو کسی کے گھر میں فاکے چل رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر کا سربراہ نو میئی کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس کا اب فرض ہے کہ وہ ان کو انصاف دلائیں جبکہ شاہ محمود قریشی نے چیف جسٹس سے کہا کہ میں جیل میں ہوں اور میرے گھر ریڈ کیا جاتا ہے میرے ملازموں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مجھے انصاف کون دے گا چیف جسٹس صاحب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں جیل میں ہوں میرے ملازموں کو کس لیے گرفتار کر کے یہ لے کر جا رہے ہیں کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ میرے ہاں ملازمت کرتے ہیں ان کو انصاف دلانا آپ کی ذمہ داری ہے عمران خان نے جیل سے اپنے تمام ورکرز اور میمران کو ایک واضح پیغام جاری کیا ہے کہ اتوار کے روز آپ باہر نکلیں اور بقاعدہ کمپین کریں لوگوں کے گھروں میں جائیں ان سے بوٹ مانگیں عمران خان نے کہا کہ اس ٹیم ہماری پارٹی کی مقبولیت نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے اس لیے ہم جیت کر ایک مرتبہ پھر اقتدار میں ضرور آئیں گے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں